اسلام علیکم جی ہلوہ پوری کا ناشتہ کرنا ہے تو عثمان کہہ رہے تھے کہ میں لے کر جاؤں گا لے کر جاؤں گا لیکن جہاں پہ عثمان پہلے جاتے تھے تو وہ بند ہو گیا تھا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے علاوہ ہم نے سنا تھا کہ کوئی خاص ایسا ناشتہ ملتا نہیں ہے اگر کئی اور بھی ملتا ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا لیکن یہاں کی تعریف میں نے بہت سنی ہے یہاں پہ جو ہم جا رہے ہیں نا تو یہ پہلے عثمان ریگولر جاتے تھے جب میں نہیں آئی تھی تو عثمان آتے تھے یہاں پہ کھانا بھی کھاتے تھے اور یہ انہوں نے بہت ہی چھوٹی جگہ پہ اوپن ایریا میں بنایا ہوا تھا تو اب کافی مہینوں سے یہ بند ہو گیا تھا ہم نے سمجھا بند ہو گیا ہے تو کافی بار ہم نے پتہ بھی کیا لیکن ہمیں آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا تو آج میں نے عثمان کو کہا عثمان میرا تو بہت دلچار ہے کہیں سے پتہ کرتے ہیں کہیں دیکھتے ہیں تو عثمان نے پھر کال کی جب تو پتہ چلا کہ جی انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے ان کے نمبر پہ کال کی تو جب پتہ چلا تو بڑی خوشی ہوئی ہم نے کہا چلو جی بھاگتے ہیں اور آج ہم جا رہے ہیں بس پہ کیونکہ گاڑی ہم نے صبح صبح دے دیا مکینک کو اور گاڑی کے بننے میں تھوڑا ٹائم تھا تو اس لئے ہم ناشتہ کرنے جا رہے ہیں تو گاڑی تھی ہماری آج مکینک کے پاس اور ہم نے سوچا کہ چلو ہم بس پہ چلتے ہیں اسمان نے کہا کہ آج ایسا کرتے ہیں خوب گھومتے ہیں چھٹی ہے اور اب ذرا موسم اچھا ہو گیا تو اب دل بھی چاہتا ہے سچ بات ہے پہلے دل نہیں چاہتا تھا اتنا زیادہ تو اسمان نے کہا کہ چلو وہ چلتے ہیں گھوم پھر کے آتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو ہم نے جی اپنا سفر سٹارٹ کیا ہے بس سے اور سب سے پہلے ہم نے یہی سوچا کہ ہم جائیں گے یہاں پہ اچھا اس کی لوکیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہم ابھی جا رہے ہیں سٹرابری گارڈن جو یہاں پہ ایشین سٹور ہے اور اس کے ساتھ امبالا ہے جو کہ وہ بھی ون آف آور فیوریٹ ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے اوپن کیا ہے تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ ہم ایشین سٹور پہ جاتے تو ہیں تو یہ بھی قریب ہے تو جب کبھی جاتے ہیں تو کبھی کبھی باہر کھانے کا دل چاہتا ہے یا اپنے ہاتھ کے کھانے کھا کے انسان بور ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا فٹ والا ہمیں ایک سپورٹ مل گیا یہاں پہ میں ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے فوڈ کے بہت سی چیزوں کے ریویوز بھی دیتی ہوں اور یہاں پہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی مجھے دیکھتے ہی نا جب میں انٹر ہوئی تو تو آئی وز ناٹ ایکسپیکٹنگ کیونکہ پہلے ان کا بہت ہی چھوٹا سا تھا دیسی ڈھابا اور انہوں نے اپن ایریا میں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ کیا ہوا تھا تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کوئی چھوٹا سا ایسا کیفر ٹائپ کا ہوگا تو ہم لوگ آئے یہاں پہ لیکن جب ہم یہاں پہ انٹر ہوئے تو ماشاءاللہ انوائرمنٹ بہت اچھا ہے اور یہ ان کا فیملی بزنس ہے جو کہ یہ رن کر رہے ہیں مطلب ان کی فیملی میں آپ دیکھیں گے تو سب ہی یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بڑا گھر والا ایک فرینڈلی سا ماہول لگتا ہے کبھی کبھی آپ جب کہیں جاتے ہیں تو آپ کو دو طرح کی وائبز آتی ہیں ایک پوزیٹیو نظر آ رہی ہوتی ہے فیل ہو رہی ہوتی ہے ایک آپ کو نیگٹیو وائبز بھی پتا چل جاتی ہیں مطلب کچھ آپ کو نہیں بھی اچھا لگ رہا ہوتا لیکن یہاں کے ٹوٹل ٹوٹل پوزیٹیوٹی مجھے فیل ہو رہی تھی مجھے وہی وائبز آ رہی تھی وہی فیلنگز آ رہی تھی یہ دیکھو ڈہاں اسوج lic gato ڈہاں ڈہاں ڈرم 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 ڈگ Solutions ڈیرم ڈرم ڈرم ڈیرم 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 ڈم ڈیرم ڈاں اگر آپ دے سی انجوائے کرنا چاہتے ہیں یہ دھابا تھا ان کا جو اسمان آتے تھے اور آپ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا سیٹپ کیا ہوئے یہاں پہ ہم تو پیٹھے میں یہاں پہ بڑا اچھا سیٹپ ہے لوگ پیٹھے ہوں جب میں کیپچر نہیں کریں بٹ کافی اچھا ہے اچھا یہاں پہ بچھا ہے انا نائس چرپائی پہ بھی پیٹھ سکتے ہیں تو خیر یہ تو کافی اچھا لگا اور اس کے بعد اب آ جاتے ہیں میرے اور اسمان کا دل چاہ رہا تھا حلوہ پوری والا ناشتہ کرنے کا اور گھر میں بن جاتا ہے لیکن یہ ہے باہر کا زیادہ ہی آپ کو پتہ ہے چسکا جوتا ہے زیادہ ہی دل چاہتا ہے اور میں تو فرس ٹائم آئی ہوں بہت مہینوں کے بعد میں نے جون میں کیا تھا پاکستان میں اور اب آپ دیکھیں کتنے مہینے ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے اب تو بہت دل چاہ رہا تھا اچھا جی تو یہاں پہ ہم لوگوں نے دو طرح کے ان کے ناشتے ہیں تو میں نے اسمان کو کہا کہ ہم یہ دونوں آرڈر کر دیتے ہیں دیسی ناشتہ ایک حلوہ پوری والا بھی اور ایک پراتھے والا بھی ایکچولی جب کئی نئی جگہ پہ جاتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نئی نئی چیزیں اور تھوڑی سی زیادہ چیزیں ٹرائے کروں یہ ہے جی انہوں نے ہمیں کمکیمنٹری دی ہیں اور یہ کتنے عرصے سے میں مس کر رہی تھی تو ابھی سب سے پہلے جو ہے یا پھر ہم بعد میں ابھی دیکھتے ہیں گلگپے کھائیں گے اور گلگپے میں بھی لے کر آئی تھی میں نے فرائے کرنے تھے اب میں نے سوچا وائس اوبر نہیں میں ڈائریکٹ آپ کو بتاتیوں اسے سانگز چل رہے ہیں دیکھوں گی کہ کیا کرنا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ ہے مزیدار سے چنے اور آلو کا جو ہوتا ہے نا مکسچر سا اور یہ ہیں گلگپے اور یہ ہے اوہ ہوئے مو میں پانی آ رہا ہے میوالا کھٹا پانی آئی لب اٹ تو دیکھتے ہیں بی جی کیونکہ ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے تو صبح صبح پہلے ناشتہ کریں آئیے کھائیں دیکھتے ہیں لیٹس سی اچھا جی تو یہاں پہ اب آج جاتے ہیں جو ہم لوگوں نے ناشتے مانگوائے ہیں اور آج کا دن نا ویسے ہم نے بہت انجوائے کیا تھا میں آپ کو انشاءاللہ تالہ باد میں دکھاؤں گی لیکن یہ جو آج ہم نے ماشاءاللہ سے کھانا کھایا تھا نا یہ ہمارا ناشتہ بھی تھا لنچ بھی تھا اور میں نے تو رات کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا ماشاءاللہ سے اور ہم اس دن تقریبا آپ کو میں کل کے ولوگ میں دکھاؤں گی ہم اتنا چلے اتنا چلے مطلب ریکارڈ ہم نے سارے توڑ دیئے تھے اچھا جی تو یہ جو ناشتہ ہے نا بہت ہی اچھا تھا ٹیسٹی تھا اور یہ جو ایک پلیٹر تھالی سی آپ کو نظر آ رہی ہے ایک تو اس کو دیکھتی مجھے بہت زیادہ بندو خان یاد آ گیا کیونکہ لاہور میں میں اور اسمان سپیشلی سیٹریڈے سنڈے کو بہت جلدی اٹھتے تھے ناشتہ کرنے کے لیے اور ہم اکثر وہاں پہ جاتے تھے کیونکہ نا وہاں کا ناشتہ ہمیں بہت اچھا لگتا تھا اور وہاں پہ تھوڑا سا لیٹ جائیں تو پھر بہت دیر ہو جاتی تھی اور کافی ویٹ کرنا ہوتا تھا جگہ نہیں ہوتی تھی تو اکثر ہم لوگوں نے کسی کو انوائٹ کرنا ہوتا تھا یا اسمان کے فرینڈز یا کوئی فیملی فرینڈز فیملی میں کچھ بھی ایسا تو ہم ان کو ہمیشہ انوائٹ کرتے تھے بندو خان پہ بڑا اچھا لگتا تھا تو وہاں پہ ہم جاتے تھے انجوائے کرتے تھے میں اور اسمان تو ریگولر جاتے تھے ہم دونوں تو بہت مزہ آتا تھا ہمیں وہاں پہ تو مجھے نا وہی فیل آ رہی تھی بندو خان والی اور ان کا جو ناشتہ ہے ہم نے دونوں مگوائے دونوں بہت ہی مزے کے تھے تھوڑا سا مجھے یہ لگا کہ جو ہلوہ پوری والا پلیٹر ہے نا تو اس میں تھوڑی سی کونٹریٹی زیادہ ہونی چاہیے تھی بھٹی ہے کہ وہ میرا پرسنل یہ ہے کہ تھوڑی سی کونٹریٹی زیادہ ہوتی کیونکہ میں پاکستان سے کمپیر کر رہی ہوں تو میں وہ بتا رہی ہوں کہ یہاں کا دیکھا جائیں تو شاید ٹھیک ہوگی لیکن میں اپنا ریویو دیتی ہوں تو وہ میرا پرسنل جو ہے وہ ایک جو میں نے ریویو دیا ہے یا دے رہی ہوں آپ کو وہ مجھے ایسا فیل ہوا اچھا جی تو گول گپوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں خیر ناشتہ اچھا تھا نو ڈاؤٹ نمک یہاں پہ ویسی ہی کم ہوتا ہے جہاں بھی جائیں نمک برائے نام ہوتا ہے تو نمک تھوڑا سا مجھے کم لگا تھا میں ویسی اتنا زیادہ نمک نہیں کھاتی لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا گول گپے اتنے مزے کے تھے اتنے مزے کے تھے کہ میں جب سے یہاں پہ آئی ہونا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا آج میں نے ساری قصر پوری کر دی ہے یہاں پہ آ کے ناشتہ بہت مزے کا گول گپے میں کتنے عرصے کے بعد کھا رہی ہوں آپ دیکھیں پتہ نہیں کب کھائے تھے میں نے پاکستان میں بھی لاہور میں بہت انجوائے کرتے تھے کھانے کا مزہ جو بہت زیادہ ہم نے انجوائے کیا وہاں پہ ہم نے بہت کیا وہاں پہ تو خیر ریگولر میں اور عثمان جاتے تھے رات کو لنک روڈ پہ کھانے کے لیے گل گپے کھانے کے لیے ہم سپیشلی رات کے بارہ ایک بجے بھی بیٹھے بیٹھے بھاگ جاتے تھے لیکن ان کے گل گپے بھی بہت بہت مزے اچھا یہاں پہ مجھے پتے کیا ہوا ان کے جو اونر ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے تھے ہمارے ساتھ بیٹھے رہے باتیں کرتے رہے بہت اچھے لگے مجھے سچ میں بہت ہی پوزیٹیو یہاں سے مجھے انرجی ملی میرا اور عثمان کا موڈ بہت اچھا ہو گیا انہوں نے ہمیں کمپلیمنٹری گل گپے تو اس سب کو کمپلیمنٹری سرف کر رہے تھے کیونکہ ان کا سٹارٹ ہوئے کرنے کے لئے جو کہ بہت ہی انت کا مزے کا تھا اتنا ماشاءاللہ جنجوئے کیانا کہ مزہ آگیا بہت مہینوں بعد اور یہ دیکھیں میں نے سٹاربری گارڈن سے آج میرچیں ٹاماتر اور تھوڑی سی سبزیاں لی ہیں اب ہم کہاں جا رہے ہیں یہ دیکھیں گا آپ کل کے ولاغ میں تھینکیو سو مچ فر ووچنگ اللہ حافظ